انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوں گا جب تک وہ کفر نہیں کرتا سوال موجود سے ہٹکے ہیں بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب لوگ گھر لیتے تو اس سے پہلے کچھ بیانہ دیتے ہیں اگر چیز مل جاتی گھر لے لیتے ہیں اس وقت تک تو ٹھیک اگر اس وقت پہ نہ لیا جائے تو سامنے علیہ بولتا ہے بھائی پیسہ بھول جائے اس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں ایسا کرنا اور نہیں کرنا درست اور غلط دونوں ہیں بھائی ایک وقت وہ کیسا میں سمجھاتا ہوں اگر سمجھ لیجئے بیانہ لینے میں اور اس کو رکھنے میں اس کو سمالنے میں اور آپ کو کوئی دوسرا بزنس وہ گھر بیشنا آپ کسی کو دوسرے کو تھا نہیں جس کے ویسے آپ کوئی نقصان بھی انکر نہیں ہو رہا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے اور وہ بیانہ آپ اسی اس پر لے رہے ہیں کہ بس ایک طرح کی دلیل کی بھائی یہ گھر تم ہی لوں گے مجھ سے اور اگر وہ کسی وجہ سے آپ کا بھائی نہیں لے پاتا مجبوری تو آپ بالکل اس کو واپس کر دے وہ پیسہ چونکہ نہ اس میں کوئی آپ کا نقصان ہوا نہ آپ کا کچھ مسئلہ ہوا کچھ بھی نہیں ہو ایسا ایک آدمی آیا گھر لینے کے لیے اسے ایک آدمی نے وعدہ کیا وہ ایک آدمی نہ لے پایا تو آپ واپس دے دیں لیکن اگر بیانہ لینے کے وجہ سے آپ کے بہت سارے نقصانات ہو گئے جیسے آپ نے بیانہ لیا گھر کو خالی کرنا شروع کر دیا بیانہ لیا سامان اکھڑنا چالو کر دیا کہ یہ بھائی پندرہ دن بعد تو اس کو دینا ہے جس کے وجہ سے آپ کا نقصان ہوا اس بیانے میں سے اتنا لینا جتنا آپ کا نقصان ہوا وہ آپ کے لئے جائز ہوں گا اس بنیاد پہ کہ بھائی آپ گھر لے رہے تھے بول کر میں نے یہ سب کیا اب آپ ان وقت پہ کہیں گے نہیں لیں گے تو آپ کول لیں گا اگر کوئی دوسرا بھائی لے لیتا ہے میرا نقصان اس میں کور ہوتا ہے تو ٹھیک ورنہ میں آپ کے بیانے میں سے اتنا پیسہ کاٹوں گا جو صرف آپ کے بولنے کی وجہ سے مجھے کرنا پڑا سمجھ رہا یہ بات تو اس میں ڈیپینڈ ہے یاد رکھی اگر آپ کوئی نقصان نہیں ہو تو میں کہوں گا آپ بلکل واپس کر دیں اس لئے کہ آپ سنوں کی ایک روایت حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کھیت دے ہوتا ہے نا کھیت فصل کے حد تک کھیت دے دیتے ہیں جیسا کہ موسم بھی آ گئی بھائی اب آپ میرا کھیت حرازی کر کے لے لو اس کے بعد آپ وہ کریں گے آپ سنوں نے فرمایا کہ کوئی دے اور اگر اس نے فصل خراب ہو جائے تو مالک کا کام ہے کہ اس کو اس کے پیسے واپس دے دے چونکہ جھاڑ تو تمہارے تھے فصل تو اصل تمہاری تھی وقت پہ تم نے بیچے اور تب ہی باری شان پڑی تو اپنا بھائی وہ تو دیوالہ نکل جاتا نا اس آدمی کا تو آپ سنوں نے فرمایا تو اس کا پیسہ دے تو اس لیے کہ اس نے کچھ ہی فائدہ نہیں اٹھایا نا تمہارے مال سے یہ نا تو یہ بات سمجھنا چاہیے اب ہم بہت سے لوگ زد کرتے ہیں مول کر سامنے والا بھی پھر وہ کرتے ہیں ایک مثال دیتا ہوں ایک صاحب نے بیانہ لیا کہ آپ کا گھر میں بنا کر دوں گا کنسٹرکشن کے لیے کہا کہ میں اتنے روپیے سکوائر فٹ سے آپ کو گھر بنا دوں گا ٹھیک ہے اور ہوا یوں کہ تین مہینے بعد آسمانوں کو چھو گئی خیمتیں تو وہ شخص ہے اور کہا یہ کنڈیشنل تھا خیمتیں جب جو تھی اس کے حساب سے بیانہ لیا گیا تھا اب خیمتیں جو آسمان کو چھو ری تو کہا نہیں مانا آنا تو یہ خیمتیں پڑے گا آپ کو بھی تو تھوڑا سمجھنا چاہیے نا کہ وہ آدمی کہ آپ نے جیب سے ڈال کے بنا کر دیں گا آپ کو گھر جو ریتی ہزار روپیے سمجھو مثال کہ ہزار روپے ٹرک آتا تھا اب دس ہزار روپے ٹرک ہو گیا تو کیا نو ہزار روپے جیب سے ڈالیں گا آپ کی گھر بنانے میں وہ بزنس کر رہا ہے صدقہ کرتا اور خیرات کرتا لو گھر بنا کر دے کر بزنس کر رہا ہے نا کیسے کر پائیں گا اب آپ زید کریں گے اور پھر بولیں گے اس نے میرے کولمز کے اندر کھڑی کے جگہ ایٹے بھر دیا بیمز کے اندر پورے بیچ میں جو ہے بارس کے جگہ جو ہے پلاسٹک کی کچھ ڈال دیا تو آپ نے اس کو مجبور کہنا ہے تجھے تو دینا ہے منڈی پر تیری وہ کرتا ہے اس لئے کہ تُو نے لکھ کر دیا ہوا ہے یہ تو زیادتی ہے نا تو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس حدیث میں جو بات آ رہی ہے کہ اگر کھیت ڈوب جائے تو پیسے دے دینا چاہیے اس لئے کہ اصل تو کھیت تمہارا ہی تھا اگلی بار تم کو تو فصل آ جائیں گے لیکن اس کا تو بڑا غرق ہو جاتا ہے تو دے دینا چاہیے یہ شریعت دیکھنی چاہتے ہیں لیکن اگر اس میں آپ کا واقعت ہے نقصان جائے سکے آپ نے کھیت دیا ہو کھیت دینے کے بعد اس نے کوئی دوا اور کوئی غلطی کی جس کے وئے سے وہ خراب ہو رہے پھر ضرور نہیں نیچرل ڈیزاسٹر میں ہے یہ معاملہ اچانک باری چاہیے پوری موسمیہ خراب پورا چیگو خراب پورا انار خراب پورا خراب ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اس میں اس کا کوئی حد نہیں تھا بچارے گا دینا چاہیے لیکن اس کے ہاتھ سے لائے ہوا ہے تو بہرحال پھر آپ جائیں جیسا کہ پھل کو وقت سے پہلے کاٹ کے رکھ دیا پکتے نہیں اور سڑ گئے اس میں وہ ذمہ دار تھوڑی ہے پھر بھائی تم کو سمجھ ہونی چاہیے جب تم کوئی چیز خریدتے ہو اس کا استعمال کیسے کیا جائے وہ کام ہو گیا تو اس بات کو شریعت کنڈیشنل ہے کیسے شرائط لیتے وقت لگائے گئے تھے اور کیا کیا ہوا لیکن اگر شرائط لگنے کے بعد میں کہوں گا اگر آپ کا نقصہ نہیں ہوا تو لوٹا دینا یہ تخویے سے زیادہ خریب ہیں اچھائی سے زیادہ خریب ہیں